موسیقی 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 ہولاپو سلام اس آقا پر بتلاکو جس نے توڑ دیئے ہولاپو سلام اس آقا پر بتلاکو جس نے توڑ دیئے دنیا ع Papa اے دیا پیغام توفانوں کے روح مور دیئے اور اس محسن عاظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عاظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دی میں نے واجب تقریب حضرات سامعین حاضرین بزرگان ابید اور پردہ نشیخ آواتین اسلامیہ اور اسٹیج پر زینت افروز شورہ اتران اور علماء شرع مطیب آج 11 مارچ سندو ہزار بائیس کو جناب حافظ محمد جابیس صاحب کی دعوت سے اور اس گاؤں کے امام خطیب حافظ وقالی محمد عبداللہ صاحب دعوت مورکاتو کی علفت اور محبت سے اس علاقے کے معروف و مشہور بستی بطنہ بارن میں دوسری دخواہ اور دوسری مرتبہ کو مختبو کرنے کے لئے سعادت حاضر کر رہا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول لکھا فرمائیں میرے بھائیاں اور مدربوں اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے ان تمام مخلوق کو اللہ مکمل علم دے کر پیدا فرمایا ہے ان مخلوقات کے لئے نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی اسکول نہ کوئی یونورسیجی نہ کوئی کولیج ہے مرگی کا انڈا اپنے مرگی کے پرو میں سولہ یا سترہ دن تک رہتا ہے اس کے بعد وہ انڈا انڈر سے پڑتا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے وہ چار دن کا بچہ ہو وہ دس دن کا بچہ ہو آپ اگر اس بچے کے سامنے کھانے کے چھوٹے چھوٹے دانے رکھ دیں اور چھوٹے چھوٹے کنکڑ بھی رکھ دیں وہ چار دن کا بچہ اپنی چونچ کو دانے پہ مارے گا کنکڑ پہ نہیں مارے گا اس چار دن کے بچے کو کس نے بتایا ہے کہ یہ دانہ تیری جزہ ہے یہ کنکڑ تیری جزہ نہیں ہے اس کے پیچھے میرے اللہ کی طاقت نظر آگا کس نے اس کی تربیہ دیا کس نے اس کو علم دیا اور کس نے اس کو یہ سمجھ دی کہ یہ دانہ تیری جزہ ہے یہ کنکڑ تیری جزہ نہیں ہے مرگی کے بچے کا باپ پہ تو بتا نہیں اور اب ماں کا بھی بتا نہیں چلتا ہے مشینوں کے ذریعے سے بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن وہ دس دن کا بچہ ہو اور بلی کو دیتا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے چکنہ ہو جاتا ہے خوشیار ہو جاتا ہے اس دس دن کے بچے کو کس نے بتایا کہ یہ تیرا دشمن ہے اس کے پیچھے میرے اللہ کی طاقت نظر آگا آپ ایک ایک مثالیں اٹھاتے چلیں ہمارے گھروں میں بگریاں ہیں گائیں ہیں بھینس ہیں اگر آپ ان کے سامنے بوشت رکھتے بھونا ہوا یہ اپنی جان کماتے میں کھائیں نہیں اور شیر اور چھیتہ کے سامنے اگر آپ گھاس رکھتے ہیں وہ بھی زافران کا گھاس جو سب سے تیمتی گھاس ہوتا ہے وہ شیر چھیتہ اپنی جان کماتے کے گھاس نہیں کھائیں گے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ گھاس میری طبیعت کے موافق نہیں ہے اور ان بگریاں اور گائیں بھینس کو یہ معلوم ہے کہ یہ گوشت میری طبیعت کے موافق نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان کو مکمل عدم دے کر پیدا کیا ہے اور اس انسان کو کیسا پیدا کیا ہے اس انسان کو اللہ کیسا پیدا کیا ہے خود قرآن مجید میں اللہ ہے اس انسان کے مطالب فرمایا ہے واللہ اخرجکم من متون امہاتکم کہ اللہ وہ ہے جنہوں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا تیری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا کس حال میں لا تعالیون الشیعہ کس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کسی چیز کبھی علم نہیں لیکن اس انسان کو چند قوتیں اللہ عطا کرتے ہیں جن قوتوں کے ذریعے سے یہ انسان پتا کر سکتا ہے کہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور یہ ہمارے لئے لقصان دے یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے لیکن یہ انسان بہت ہڈھارب ہے آج کا انسان جانور بنا ہوا جانوروں سے زیادہ بہتر آج کا یہ انسان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک نقشہ کرسکتا ہے کہ سمندر کی گہرائی کا اندھیرہ اس پر موج کا اندھیرہ پھر اس پر دوسری موج آ جائے اس کا بھی اندھیرہ پھر اوپر کالے کالے بادل اس کا بھی اندھیرہ ہو سمندر کی گہرائیوں میں اتنا اندھیرہ ہو گیا کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھنا چاہے لب یکت یا رہا تو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ اگر کسی کی ہدایت کو چھین لے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں جو نقشہ کیچا ہے آج ہمارے اوپر فیٹ نظر آ رہا آج کا انسان حیاء کی جادر کو تار تار کر چکا ہے ہمارے نوجوانوں کو دیکھئے ان کے باس اپنے ماباب کی عزت و احترام نہ ہوں کی کوئی چیز نہیں امام تربیزی علیہ الرحمہ تربیزی شریف کی جلد سانی میں ایک روایت ہم فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنی ملکی سمجھنے لگیں گے اور زکاة کو تاوان سمجھنے لگے اور گانا آم ہو جائے گا آج ہم جسے بھی کال کرتے ہیں اس کے موبائل میں جو تون لکا ہوا رہتا ہے وہ گانے کا ہوگا ہے حتیٰ کہ ہماری مسجدیں بھی اب محفوظ نہیں رہی مسجد سے بھی اگر کسی کو کال کرتے ہیں تو گانا سنائی دیتا ہے میں اسے بھی بڑھ کر اگر یہ بات عرض کروں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کے اقدام اب خبر کی طرف ستیجی سے روا دوا ہیں اور آخرت کی طرف ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں ہمارے عمر دراز لوگ مزرگ لوگ اگر ان کو بھی بول کرتے ہیں تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے موبائل میں گانا لگا ہوا آگا نے فرمایا گانا آم ہو جائے گا آگا نے فرمایا شراب آم ہو جائے گی آج ہمارے علاقے کو ریکھئے ہمارا جوان کا ایک بہت بڑا تقا صبح اڑتے ہی سب سے ملے شراب جا کے پیتا ہے اور شام میں جب بھر لوٹا ہے تو شراب پی کے بھر لوٹا ہے پھر بی بی سے لڑائی کرتا ہے اور مواب کے ساتھ بتمیز ہی کرتا ہے اور اسے ہم بھراد بلا گیا آگا نے فرمایا شراب آم ہو جائے گی اور آگا نے فرمایا عورتوں کو عورتوں کو اپنا امام مان کر ان کی مشورے سے دین کو چھوڑا جائے گا باپ کو لات مارا جائے گا اور ماں کو گھروں سے نکالا جائے گا خدا کی قسم میرے بھائی اور بزرگوں میری ماں اور بہنوں آج وہ دن آ چکا ہے آج وہ حالات آ چکے ہیں وہ دور آج آ چکا ہے ایک جوان کے پاس اپنے ماں باپ کی عزت و احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک جوان کے پاس اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک جوان کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس پیٹھ کر تھوڑی دیر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء علوم میں ایک جملہ لکھا ہے ایک جملے کو یاد رکھیں گا میرے بھائی اور بزرگوں امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء علوم میں لکھتے ہیں کہ اولاد کی حلاقت کے لیے ماں باپ کا بدعا کرنا شرط نہیں ہے ماں باپ کا دل دکھنا ہی اولاد کی حلاقت کا ذریعہ بڑھا بدنصیب ہیں وہ اولاد جن کے ماں باپ ایک روم میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کمرے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں آنسوں کو باہر رہے ہیں اور اپنے پچھلی زندگی یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو کس طرح جنن دیا کس طرح اس کی پرورش کی اور اپنی اولاد کے لیے کن کن لوگوں سے ہم نے لڑائیاں کیے اور کتنی مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑا آج ہم وہ اولاد شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی اور اپنے اولاد کے ساتھ زندگی گلار رہا ہے اور اسے اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے بڑے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر تھوڑا وقت بھی دیتے بدنصیب ہیں وہ میرے بھائیوں اور بھضوروں آج کا یہ انسان جانور بن چکا ہے سامسے بھی زیادہ خطرناک آج کا یہ انسان ہے کہ سامس اگر پانچ چھے مرتبہ ڈنگ مارتا ہے تو اس کا ظہر ختم ہو جاتا ہے آج کا یہ انسان ہزاروں کو ڈنگ مار رہا ہے اسے پامال کر رہا ہے اسے پامال کر رہا ہے اس کا ظہر نہیں ختم ہو جاتا حالات اتنے دلڑ چکے ہیں میرے بھائیوں اور بھضوروں ضرورت ہے اس حالات میں ہم سب عیب ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوان کو تھا اور اپنی زندگی میں اللہ کی فرماورداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری دائے جب جا کے ہماری زندگی کامیاب اور کامران والی زندگی بن سکتی ہے ورنہ وہ اللہ آج بھی ہے جس اللہ نے پچھلے پچھلے لوگوں کو اور پچھلے قوموں کو اللہ نے تباہ برباد کر کے لگے موسیٰ علیہ وسلم کی بغاوت کی جب ان کی قوم نے اللہ نے ان کی قوم پر مینڈگو کا عذاب اتارا خون کا عذاب اتارا آج وہی اللہ آج وہی اللہ عشاء کی نماز چھوڑ کر بستر پر سونے والوں کی بستر کو سام سے برکتا ہے آج وہی اللہ آج وہی اللہ شراب پی کر سونے والوں کی بستر کو خون سے برسکتا ہے آج وہی اللہ ہمارے لگوں کو ہمارے لگوں کو گلے میں روک کر ہماری جام لے سکتا ہے لیکن وہ اللہ ایسا نہیں کر رہا ہے اور ہم اس چیز کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے پچھلی امتوں میں بھی اور پچھلی قوموں میں بھی اسے اپنا کمال سمجھا تھا بنی اسرائیم نے سنیچر کے دن کی بحرمتی کی اللہ نے انہیں زلیل بندر بنا دیا کونو قیرتتا خاصئین اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زلیل بندر بنا دیا بنی اسرائیم نے صرف سنیچر کے دن کی بحرمتی کی اللہ نے انہیں زلیل بندر بنا دیا آج یہ امت حرام خود کھا رہی ہے آج یہ امت شراب پی رہی ہے آج یہ امت مسجنوں سے دور ہے آج یہ امت سود پا رہی ہے آج یہ امت حرام پیسے کما رہی ہے آج یہ امت مدرسوں سے دور ہے آج اس امت کے دلوں میں قلمہ کی محبت نہیں ہے آج اس امت کے دلوں میں امام اور معزنوں کی محبت نہیں ہے آج اس امت کے دلوں میں ماباپ کی قدر نہیں ہے آج یہ امت مساجس سے بھی دور ہے مقادر سے بھی دور ہے قرآن سے بھی دور ہے حدیث سے بھی دور ہے پھر بھی اللہ اس امت کے اوپر عذاب نہیں اتار رہا ہے یہ امت یہ سبشتی ہے اس میں ہمارا کام اس میں ہمارا کوئی کمان نہیں ہے میرے بھائیوں اور بھدو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اس امت پر اللہ عذاب نہیں ہوتا ورنہ لوگ آ رہے گے اللہ علیہ وسلم کی قوم میں جو برائیاں پائی جاتی تھی آج اس امت میں پائی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں جو برائی پائی جا رہی تھی وہ آج اس امت میں پائی جا رہی ہے کچھلی تمام قوم میں جو برائیاں پائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری برائیاں آج اس امت میں پائی جا رہی ہے پھر بھی اللہ ہمیں عزتدار انسان بناتے ہمارا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاں سے جتنی محبت کرتے تھے اس سے کئی بنا زیادہ اللہ کے حبیب اپنی امت سے محبت کر ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بذرگوں کہ جس طرح ہمارے اقابر نے اپنے دلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسایا ہے اس طرح نبی کی محبت ہم بھی اپنی دلوں میں بسایا ہے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علماء دیبند کا ایک عقیدہ میں ذکر کرنے چلا ہوں بڑی ذمہ داری کے ذات میرے بھائیوں اور بذرگوں کہ ہمارے اقابر نے ہمارے اقابر نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی اور اپنے عامال اور ارداد کے ذریعے سے ظاہر حقیق بھی دکھائے اور آج ہم نے اپنے آقا سے اور اپنے نبی سے کتنی محبت ہمارے اقابر علماء دیبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک تراظو اور اس تراظو کے دو پرنے ہو ایک پرنے میں اللہ پوری کائنات رکھے زمین و زمان اسی پرنے میں مکین و مقا اسی پرنے میں شجر و حجر اسی پرنے میں شمش و کمر اسی پرنے میں بر رو بحر اسی پرنے میں بیت اللہ اسی پرنے میں بیت اللہ اسی پرنے میں بیت اللہ مقادس اسی پرنے میں بیت اللہ مامور اسی پرنے میں لوہ و کلم اسی پرنے میں عرش پرسی اسی پرنے میں نباتات جمادات عرضیات پلکیات اسی پرنے میں فلمہ صدحہ اچتیہ انبیاء اسی پرنے میں آدم سیس نوح عبرالیم اسماعیل یہیہ زکریہ حود نوح عیسیٰ اسی پرنے میں اور دوسرے پرنے میں اکیلہ آمنا کا لال ہو اکیلہ عبداللہ کا دریتیم ہو ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ نظریہ ہے ہمارا یہ اقیدہ ہے ہمارے اقابر و علمائی دیوند کبھی اقیدہ ہے کہ میرے آقا کا پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہوئی ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوئی وہ آقا جن کے سبتے تو فیرے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے بنایا زمین و زمہ بنائے مکین و مکہ بنائے روح علمہ بنائے جنت بنائے چاند سورت بنائے اونچے اونچے پہاڑ اور تھاٹے ماتوں میں سمندر بنائے چاند سورت بنائے اتنا سب کچھ جس نبی کے صدقے توفیل میں اللہ نے بنایا کیا وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو سکتا ہے کیا میرے بھائی وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو سکتا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں کیوں اس لیے کہ تو اور میں اگر پیدا ہوں تو پیدائش کے وقت گھر میں بھو آئے اور میرا نبی پیدا ہو تو پیدایش کے وقت گھر میں خوشکو آئے وہ نبی تیرے اور میرے جسا نہیں کیونکہ تُو اور میں پیدا ہوں تو پیدایش کے وقت گھر میں بھدو آئے میرا نبی پیدا ہوں تو پیدایش کے وقت گھر میں خوشکو آئے ارے تُو اور میں پیدا ہوں تو پیدایش کے وقت اممہ کو دردے دے پڑے میرا نبی پیدا ہوں تو پیدایش کے وقت جناب آمنا کو دردے دے نہ پڑے ارے تُو اور میں پیدا ہوں تو پیدایش کے وقت گزن کی ضرورت پڑے تو ارمیں چلے تو گردوں کو با اور کھائے میرے نبی چلے تو ہدایت تشمیت پھٹے تو پسینے سے با گو آئے میرے نبی چلے تو پسینے سے خوش پو آئے ارے تو اور میں سوئے تو وضوح ڈوڑ جائے مینا نبی سوئے تو وضوح کبھی نہ ٹھوٹے تو اور میں سوئے اور خواب دیکھے تو خواب بھی جھوٹا ہو جائے مینا نبی سوئے اور خواب دیکھے تو خواب بھی اللہ کو رحی بن جائے ارے تو اور میں اگر پانی کے پیانے میں ہاتھ ڈال دیں لوگ کرنے لگتے ہیں یہ بانی خراب ہو گیا یہ بانی جھوٹا ہو گیا مینا نبی اگر پانی کے پیانے میں ہاتھ مبارک کو ڈال دیں تو ہاتھ مبارک نکالنے کے بعد اللہ کے حبیب کی اونیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائے تو اور میں اگر دودھ کے پیالے میں مو لگا دے لوگ کہتے ہیں میں دودھ نہیں پیوں گا یہ دودھ جھوٹا ہو گیا میرا نبی اگر دودھ کے پیالے میں اپنا مو مبارک سٹا دے ستر صحابہ اس دودھ کو پی کر سیر ہو جائے پھر بھی دودھ ختم نہ ہو پھر بھی وہ دودھ بچ جائے ارے تو اور میں اگر پانی میں سپوٹ دے تو وہ پانی گنگا ہو جائے میرا نبی اگر کڑوے سپوٹ دال دے صبح قیامت تک وہ کڑوے دھوا میٹھا ہو جائے ارے تو اور میں اگر امیلی گائشہ رکھائے لوگ کہتے ہیں سمردار امیلی کھڑے نہیں ہاتھ کڑنے گا میرا نبی اگر امیلی گائشہ رکھائے تو چاند دوڑ دوڑے ہوگا رکھ سر کر دے میرا نبی اگر امیلی گائشہ رکھائے تو دوبا ہوا سورج واپس آ کر نماز کا وقت دمرا دے وہ اگر امیلی گائشہ رکھائے تو درختوں کے پتوں سے بھی کلمے کی آواز آنے لگ جائے وہ اگر امیلی گائشہ رکھائے تو درخت بھی ذرین کو چیرتے اور پھارتے ہوئے نبی کے قدموں کو چومیں آ جائے وہ اگر امیلی گائشہ رکھائے تو پہاڑوں کی پتوں سے بھی سلام کی آواز آنے لگ جائے وہ اگر امیلی گائشہ رکھائے تو ابو جہل کی مٹی میں بھی بند پتر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے پڑھنے پڑھ جائے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہاں میرے بھائیوں جس طرح وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ہے اسی طرح وہ نبی اللہ جیسا بھی نہیں ہے یہ بھی اقیقہ بنا جس طرح وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں اسی طرح وہ نبی خدا جیسا بھی نہیں خدا اور ہے مصطفی اور ہے وقائنات کا خدا یہ محمد مصطفی وقائنات کا خدا یہ احمد مصطفی وقائنات کا رب یہ شاہِ عرب ورب العالمین یہ خدا للعالمین ومالک یوم الدین یہ رحمت للعالمین وہ بھی اکیلہ یہ بھی اکیلہ وہ بھی تنہا یہ بھی تنہا وہ بھی منفریت یہ بھی منفریت وہ بھی لا زوال یہ بھی لا زوال وہ بھی باکمال یہ بھی باکمال اس سے خدائی ختم اس سے مصطفیٰ یہ عقیدہ ہے میرا اور ہمارا اور ہمارے عقابر و علماء یہ دے بند کہ پوری کائنہ ہمیں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے لیکن وہ نبی جس طرح تیرے اور میرے جیسا نہیں ہے اسی طرح بھی نبی خدا جیسا بھی اللہ تعالی نے ہمیں جو نبی ان آیت فرمایا ہے بے مثال نبی باکمال نبی بے مثال نبی اور جب نبی بے مثال ہے تو جتنے بھی چیزیں نبی سے متعلق ہوں گے وہ تمام کی تمام چیزیں بھی بے مثال اللہ تعالی نے ہمیں ایک جیسا نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کے ہر چیز بے مثال جس نبی کی بلادت بے مثال جس نبی کی بیسط بے مثال جس نبی کی نبوت بے مثال جس نبی کی مثالت بے مثال جس نبی کی معجزات بے مثال جس نبی کی ذاپ بے مثال جس نبی کی باپ بے مثال جس نبی کی کتاب بے مثال جس نبی کی جماع بے مثال بے مثال ربی ولادت بے مثال جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب آمنہ نے کیا کہا جناب آمنہ نے کہا اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیا علیمہ آئی کہنے لگی آمنا تم کہتی ہو اس جیسا بچہ آج تک نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہی کیا ہے تھوڑے سے خاندار صرف قریشیوں کو حاشمیوں کو مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتے ہوں مختلف علاقے میں جاتے ہوں مختلف خاندار میں جاتے ہوں اس جیسا بچہ آج تک میں نے خود نہیں دیکھا جب اب تم مطلب آگئے اور کہنے لگے آمنا خانیما تم دونوں کہا رہی ہو اس جیسا بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہی کیا ہے جو بھی دیکھا تھوڑے سے خاندار تھوڑے سے عراقے اور تھوڑے سے قبائل دیکھا تم نے دیکھا ہی کیا ہے مجھ سے پوچھ میں تجارت کے لیے ملکشان جاتا ہوں میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا اللہ نے فرمایا جبرین تو بھی جا تو بھی جا کے کچھ کرنا آقا کی تاریخ ہو رہی ہے آقا کا خود بیان کیا جا رہا ہے جبریل عمین آئے کہنے لگے آمنا خانیما عبد المطلی تم تینوں کا رہے ہو اس جیسا بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا تم تینوں نے دیکھا ہی کیا ہے جو بھی دیکھا صرف آج کا زمانہ دیکھا آج کا دور دیکھا مجھ سے پوچھ میں ہر دور میں نبی کو دیکھ کے آیا ہوں میں نے آدم کو عرفات کی میدان میں روتے ہوئے دیکھا میں نے نوح کو کشتی پہ ملاہ کو نہیں دیکھا میں نے ابراہیم کو آگ میں پودھتے دیکھا میں نے اسوائل کو چوری کے نیچے دیکھا میں نے سلیمان کو ہوافتہ کھلا میں سہر کرتے دیکھا میں نے عیسیٰ کو آسمان پہ پرواز کرتے دیکھا میں نے موسیٰ کو کوہ ترات پہ اپنے رب سے باتیں کرتے دیکھا کہ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی اور اپنی امنیوں کو ہی تاڑ ڈالی اس جیسا بچہ آج تک میں نے خود نہیں دیکھا رب بھی بولو تھے تم سارے دیس کے دب جب میں محمد جیسا کسی کو بناتا میں نے وہ سانچائی توڑ دیا جس سانچائی نے محمد کو بنایا میرے محمد جیسا اس کا ایناپنے کوئی نہیں ہے وہ سانچائی توڑ دیا گیا جس سانچے میں اللہ نے میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا یہی وجہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ اس انسان کے اوپر احسان جتلا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اوہ مومنوں میں نے تم پر ایک احسان کر دیا یا اللہ کم سا احسان تو نے اس انسانیت کو جتنے چیزیں عطا کی ہیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اگر یہ انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو مر جائے مڑ جائے تھک جائے شمار نہیں کرتا اللہ ان تردو نعمت اللہ لَقَدْ سُوحَا تو نے اس انسانیت کو جتنے نعمتیں عظمتیں برکتیں سعادتیں منقبتیں عطا کی ہیں اگر یہ انسان اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کرتا اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے پھر کونسا احسان ہے یا اللہ جو تو اس انسان پر جتلا رہا ہے اللہ کیا تو نے ہمیں انسان بنایا اگر انسان نہ بناتا تو ہم جانور ہوتے یہی احسان اللہ نے فرمایا نہیں یا اللہ انسان بنا کر سننے کے لئے کان عطا کیے اگر نہ عطا کرتے تو ہم بہرے ہوتے یہی احسان اللہ نے فرمایا نہیں یا اللہ انسان بنا کر دیکھنے کے لئے آنکھیں عطا کی نہ دیتے ہم عمدے ہوتے یہی احسان اللہ نے فرمایا نہیں یا اللہ انسان بنا کر انسان بنا کر بولنے کے لئے زبان عطا کی نہ دیتے ہم بھونگے ہوتے یہی احسان فرمایا نہیں یا اللہ انسان بنا کر سوچنے اور سمجھنے کے لئے حرام اور حلال کے اندر فرق کرنے کے لیے اقل عطا کی دماغ عطا کیا نہ عطا کرتے ہم پاگل ہوتے یہی احسان فرمائنی یا اللہ انسان بنا کر پاہننے کے لیے کپڑے عطا کیے نہ عطا کرتے ہم بھی جانوروں کی طرف ننگے پلتے یہی احسان فرمائنی یا اللہ انسان بنا کر سورج کو پیدا کر کے اس کی روشنی میں ہمیں کمانے کا ذریعہ اور موقع عطا کیا یہی احسان فرمائے نہیں یا اللہ انسان بنا کر سورج کی گرمی سے سورج کو پیدا کر کے اس کی گرمی سے ہماری سبزیوں کو پکا دیا یہی احسان فرمائے نہیں یا اللہ انسان بنا کر بارش کرسا کے ہماری مردہ زمین کو زندہ کر دیا یہی احسان فرمائے نہیں یا اللہ انسان بنا کر پوری کائنات میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمتیں نعمتیں منقوتیں اور فضیرتیں ہمیں عطا کیے یہی احسان فرمائے نہیں اللہ پھر کون کا احسان ہے جو اس انسان پر جتلا رہا ہے اللہ نے فرمایا او مؤمنوں میں نے تم پر ایک احسان کر دیا ایک ایسا احسان جس کا کوئی بدل نہیں ہے من اللہ کیوں فرمایا ایسا احسان جس کا کوئی بدل نہیں ہے کیونکہ ہم نے رب سے مانی طولت اللہ نے اٹھائی دے دی ہم نے رب سے مانی عزت اللہ نے اٹھائی دے دی ہم نے عرب سے مانگی سورت اللہ نے اٹھائی دے دی ہم نے عرب سے مانگا جاہو جالان اللہ نے اٹھایا دے دیا ہم نے عرب سے مانگا حسن اللہ نے اٹھایا دے دیا ہم نے عرب سے مانگا رسط اللہ نے اٹھایا دے دیا یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے جب اپنے خزانے میں دیکھا تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا اور ہمیں عطا کر دیا اب جب اپنے خزانے میں دیکھا تو سب کچھ موجود تھا پیارے خبیب موجود نہیں تھا اس لئے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَادَ فِيهِمْ رَسُولَا او مومنوں تو شکر کر کہ میں نے تجھے ہو عطا کر دیا جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا وہ یہ ہے کہ میں نے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو تیرے درمیان مبروز کر دیا یہ ہمارے لئے نمونہ اللہ نے بنایا لیکن اس امت نے نبی کو بھلا دیا نبی کی سنتوں کو بھلا دیا ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو زندہ کریں اور لائیں تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگی وکامیاب اور کامران والی زندگی بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سبیلے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين